آم is السلام ہو سیکسے ، درجão ہمارے 재� unaars فکرہ دنالے ہی con tast mal Physicies پر غزلا نhnے نے ایساً ایساً دعافی ہمارے پاس کیا ہمارے پاس گازلا کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے سٹریڈی کرنے ہیں اس کو ہم نخلی کرتے ہیں اس کے اندر کون کون سی term reun果 ہوتی ہے اور اس فکرہ در ہماری دیویں اس کے عقد اپنیشیں گیا ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر تسٹریڈ دیویں گنابی تو سب سے پہلے ہم گازلا کی deflamation دیکھتے ہیں کہ total جو electric flux ہوتا ہے ہمارے پاس is equal to Whit Forest ropel unit permitivity of free space is known as gازلا کہ total جو ہمارے پاس electric flux ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس electric flux ہوتا کیا ہے electric flux جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ dot product ہوتا ہے electric field اور wector area کہ یہاں پہ plane area کی بات نہیں کی جاری یہاں پہ کی جاری ہے vector area کی بات تو ہمارے پاس کوئی بھی ایک بک ہے یا کوئی بھی آپ بورڈ لیتے ہیں تو اس کا کیا دو طرح کے ایری ہوتے ہیں ایک پلین ایریا ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ویکٹر ایریا ہوتا ہے پلین ایریا اور ویکٹر ایریا میں ہمیشہ ایک دوسرے کے پرپینڈگولر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری پایا جاتا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم نے اس کی دیفینیشن کی ہے کہ اس سے الیکٹر فلکس ہے کہ ٹوٹل جو الیکٹر فلکس ہے یا جس کو نیٹ الیکٹر فلکس کہتے ہیں وہ اس ایکوارڈو ہے ہمارے پاس ٹوٹل چارج ان کلوز بیدہ کلوز سرفیس پار یونٹ پرمیٹیوٹی آف فری سپیس کہ ایک کلوز سرفیس ہے وہ آپ سفیر کی فارم میں لے لیں وہ آپ چارج شیٹ کی فارم میں لے لیں وہ آپ سیلنڈر کی فارم میں لے لیں وہ آپ پلیٹس کی فارم میں لیں لیکن کلوز شیپ ہونی چاہئے تو یہ مست اس کے اندر لیمیٹیشن ہے کہ ہم نے شیپ جو لینی ہے وہ کلوز شیپ لینی ہے اس کلوز شیپ کے لیے جتنا بھی آپ چارج پلیس کرتے ہو اس کے اندر چارج ان کلوز کرتے ہو وہ چارج آپ کے پاس پوزٹیو چارج ہو وہ آپ کے پاس چارج نیگٹیو ہو آپ دونوں طرح کا چارج کیونکہ ایک میٹر ہے تو اس کے اندر دو طرح کے چارج موجود ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس پوزٹیو چارج یا اس کے اوپر نیگٹیو چارج تو یہاں پہ آپ پوزیٹیو چارج کو بھی پلیس کر سکتے ہیں اور نیگٹیو چارج کو بھی پلیس کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیونکہ گازلا کا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے گازلا کی اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اپلیکیشن بھی ہم کیا کریں گے آگے سٹڈی کرنے ہم نے تو گازلا جب بھی آپ کو کہا جائے کہ ہم الیکٹک فیلڈ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم بائی یوزنگ گازلا گازلا کی مدد سے کہیں پر بھی ہم الیکٹک فیلڈ کو کلوز شیپ ہے کوئی بھی کلوز شیپ ہے آپ لے سکتے ہیں سفیریکل شیپ لے سکتے ہیں آپ سلنڈریکل شیپ لے سکتے ہیں جو میٹریکل اس کی جو شیپ جیسے ہم پیرلر پلیٹ کپیسٹر کے اندر لیتے ہیں وہ بھی اس کے اپلیکیشن میں آ جاتا ہے تو اس کی ہم الیکٹک فیلڈ کلکولیٹ کرنی ہو تو وہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کی دیفینیشن پرمیٹیوٹی کیا ہے پرمیٹیوٹی ہمارے پاس فری سپیس اور ڈیفرنٹ میٹیریلز کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ پرمیٹیوٹی آف فری سپیس ہے کہ ہم نے کیا لیا ہوا ہے فری سپیس لیوی ہے پرمیٹ کہتے ہیں فلو اجازت دینا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس فری سپیس ہے وہ کتنی جو ہے نا الیکٹک فیلڈ لائنز کو پاس ہونے دیتی ہے تو وہ اس کی کیا کلاتی ہے پرمیٹیوٹی آف فری سپیس کے لاتی ہے اس میں سے فری سپیس میں سے کتنی الیکٹک فیلڈ جو لائنز ہیں جس کی اجاز سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹک فیلڈ ہوتی ہے الیکٹک فلوکس ہوتا ہے وہ کتنی پاس آوٹ ہو سکتے ہیں پرمیٹیوٹی آف فری سپیس کہتے ہیں گاز ل друга یہاں پہ ہیز ہوتا ہے الیکٹک فیلڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لئے یہ اکن آپ کے پاس جو شیپ ہو وہ کیا ہو کلوز شیپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے الیکٹک فلکس ہی گازلہ کو یوز کرتے ہوئے کالکولیٹ کرنا ہے آگے اس کی جو ایکویشنز بھی لکھی ہوئی ہے اور شیپ بھی ڈراؤ کی گئی ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں الیکٹک فلکس تھو این ایریا اس ڈیفائن ہے اس دا الیکٹک فلکس اب الیکٹک فلکس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں الیکٹک فلکس کو آپ دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ number of electric field lines passing through some certain area کہ آپ کے پاس کوئی certain area ہے specific area ہے اس area میں سے جتنی number of electric field lines جو ہیں وہ پاس آٹ ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے الیکٹک فلکس کہ آپ کے پاس ایک plane area ہے اس کی بات بھی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں الیکٹک فلکس کوpy vector area ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن electric فلکس کے اندر ہم لیتے کہ ہیں جو angle بنتا ہے وہ ہمارے پاس ویکٹر ایریا اور جو الیکٹر فیلڈ ہوتا ہے اس کے درمیان انگل بنتا ہے تو جتنی الیکٹر فیلڈ لائنز کسی بھی ایریا میں سے پاس آؤٹ ہوں گی وہ فرزکی آپ کے پاس 10 الیکٹر فیلڈ لائنز ہیں اس میں سے آپ کے پاس ایسے ایک پیپر ہے اس پیپر میں سے 5 الیکٹر فیلڈ لائنز پاس آؤٹ ہوتی ہیں تو اس کا الیکٹر فلکس کتنا ہوگا آپ کے پاس 5 ہوگا اسی طرح کوئی آپ سفیر کی فام سفیر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ایک الیکٹر فیلڈ لائنز سفیر کے اوپر چارج کوئی پلیس کیا ہوا ہے آپ نے پاسٹیو چارج پلیس کیا ہوا ہے یونی فارم لی تو اس کی کیا ہوگی الیکٹر فیلڈ ہوگی آؤٹ وارڈ ڈریکشن کے اندر تو جتنی بھی الیکٹر فیلڈ لائنز اس سرفیس ایریا میں سے پلین ایریا میں سے کیا کرتی ہیں پاس آؤٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے الیکٹر فلکس کلاتا ہے میٹر جو ہوتا ہے امپیر اس کو پر امپیر کیونکہ اس میں کیا آجاتا ہے elektyc field بھی آجاتی ہے اور ساتھ ساتھ väически area بھی آجاتا ہے تو area کے لیے ہمارے پاس meter square ہوتا ہے اور elektyc field جو آپ کے پاس qi hee آجاتا ہے تو qi ہم نے elektyc field کے لیے unit نکالنا ہے تو newton آپ کے پاس per column per meter square جو یہ الیکٹر فلکس کا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم آگے جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی گاز لا کی بات آتی ہے تو اس میں ہم کیا کلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹک فیلڈ کلکولیٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی شیپ کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی جیومیٹری ہو وہ سلینڈریکل ہو وہ آپ کے پاس سفیریکل ہو وہ آپ کے پاس انفینایٹ شیٹ کی طرح دے دیتا ہے تو کچھ بھی آپ نے کلو سرفیس کے اندر چاہے پازٹیو چارج پلیس کیا ہوا ہے یا نیگٹیو چارج پلیس کیا ہوا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کی الیکٹک فیلڈ جس کو ہم یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں فلکس فلکس آپ کے پاس کیا ہے ڈیل فائی ڈیل فائی آپ کے پاس is equal to ڈیل ڈی اے اب یہاں پہ ایک پوری سرفیس ہے پوری سرفیس کا کچھ پارٹ یہاں سے اٹھایا ہوا ہے یہ والا کچھ پارٹ سمال سا پارٹ اٹھایا ہوا ہے تو سمال ایلیمنٹ ہم نے لیا ہے یا جس کو ہم پیچز کا نام دے رہے ہیں وہ اس کا ایریا کی ترہی ہے ہمارے پاس وہ ڈی اے ایریا ہے اس کا اور اس ڈی اے ایریا کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے کیا ویکٹر ایریا ہے اور ساتھ یہ ہی ہمارے پاس کیا الیکٹر فیلڈ تو ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں الیکٹر فیلڈ اس ڈریکشن میں ہے اور ایریا بھی آپ کے پاس ایریا جو ہے اس کی ڈریکشن ایسے ہے تو یہ دیکھیں ایک دوسرے کے یہاں پہ پرپینڈکولر نظر آ رہے ہیں تو یہ جو یہ جو ایکویشن ہے آپ کے پاس الیکٹر فائی اس ایکوال ٹو کیو آور ایپسیلن ناٹ تو یہاں پہ یہ الیکٹر فلکس ہے یہ آپ کے پاس ٹوٹل چارج انکلوز بایدہ کلوز سرفیس ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایپسیلن ناٹ یہ پرمیٹیوٹی آف فری سپیس ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے گازلہ کہلاتا ہے کہ الیکٹر فلکس اس ایکوال ٹوٹل الیکٹر فلکس اس ایکوال ٹوٹل چارج انکلوز بایدہ کلوز سرفیس پر یونٹ پرمیٹیوٹی آف فری سپیس اس نون ایز الیکٹر فلکس تو اس میں ہم کیا کرتا ہے یہ تو سمال ہم نے ٹکڑا لیا ہے اس طرح بہت سارے پیچز بھی آپ کیا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ان بہت سارے پیچز کیا کر کے الیکٹر فلکس کلکولیٹ کر کے اور ان کا اینگل دیکھ کے وہاں سے الیکٹر فلکس جو ہے وہ کلکولیٹ کر کے تمام الیکٹر فلکس کو ہم کیا کر دیں گے سم کر دیں گے تو ہمارے پاس پوری سرفیس کا ہو سکتا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج بھی ہو سکتا ہے تو پازیٹیو چارج کیا ہوتا ہے پروٹان کی وجہ سے ہوتا ہے نیگٹیو چارج جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں تو چارج کا یونٹ آپ کو پتا ہے کولم ہوتا ہے یہ کسی بھی کسی بھی پارٹیکل کی انٹرینزک پروپرٹی ہے جو کیا کرتا ہے وہ ریپیل بھی کرتا ہے اور ٹریکٹ بھی کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں چارج کہتے ہیں یہ انٹرینزک پروپرٹی ہوتے جو پازیٹیو بھی چارج ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ پروٹان کی وجہ سے ہے اس میں آپ کے پاس یہاں پر بھی ہے دی یونٹ آف الیکٹر چارج اس دا کولم ایبریویٹیڈ ویس سی آرڈینری میٹر اس میڈ اپ آف ایٹمز کہ آپ کے پاس کوئی بھی آرڈینری میٹر ہے وہ کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے ایٹمز سے بنی ہوئی ہے جس میں پازیٹیو چارج نیوکلائی کیا ہوتے ہیں پروٹانز ہوتے ہیں نیگٹیو چارج آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں اس طرح سراؤنڈنگ چارج ملٹیپل آف الیکٹرانز اور پروٹانز کہ آپ کے پاس جو چارج ہوتا ہے وہ کونٹیز ہوتا ہے اس کے خاص ویلیو ہوتی ہے جیسے یہاں پہ پروٹان ہے تو پروٹان کے لئے کیا ویلیو ہے آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے e is equal to 1.602 cross 10 rays کی power منس 19 کولم الیکٹرانز چارج نیگٹیو چارج آپ کے پاس is equal to منس 1.602 10 rays کی power منس 19 کولم یہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے یہ الیکٹرانز پر چارج آ جاتا ہے جو کہ کونٹیز ہے اس کے خاص ویلیو ہے ہر ایک الیکٹرانز کے لئے اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس ہمارے پاس پہلے بھی میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے the dot product of electric field and vector area اور ان کے درمیان جو angle ہوتا ہے وہ ہمارے پاس dot product ہے dot کے درمیان ہمیشہ جو angle ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے dot کے درمیان cause theta آتا ہے اور dot product جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس inner product ہوتا ہے اور cross product جو ہوتا ہے وہ outer product ہوتا ہے تو یہاں پہ الیکٹرک فلکس کی بات ہوتی ہے تو الیکٹرک فلکس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں mathematically بھی ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں dot product of electric field and vector area is known as electric flux اگر آپ نے اس کو theoretical اینا ادھر وے کے ساتھ آپ نے explain کرنا ہے تو اس کو ایک دوسرے طریقے کے ساتھ بھی method کے ساتھ آپ explain کر سکتے ہیں کہ the number of electric field lines passing through some certain area is known as electric flux تو یہاں پہ electric flux کا جو unit ہوتا ہے وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کہ newton آپ کے پاس ہے newton f is equal to q ہوتی یہاں پہ آپ جو نکالتے ہیں اس کا unit تو ہمارے پاس آجاتا ہے f is equal to کیا ہوتا ہے f is equal to e تو یہاں پہ e آپ کے پاس کیا ہے electric field ہے electric field اس کا unit نکال لگتا ہے newton per column newton per column per meter square newton per column اور meter square اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس electric flux کا unit آجاتا ہے وہ بھی آپ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں electric field lines جو ہیں وہ اس direction میں ہیں یہ والے direction کس کی ہے electric field lines کی ہے اور یہ جو vector area ایسے پڑھائی آپ کو perpendicular نظر آ رہا یہاں پر اس نے لکھا ہوا بھی ہے کہ perpendicular area کہ آپ کے پاس electric field lines ہیں وہ perpendicular to area means کے 90 کا angle بنا رہی ہیں یہاں پہ جب 90 کا angle بنا رہی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس وقت vector area اور electric field کے درمیان جب angle 90 تو 90 یہاں دیگری electric field اور vector area آپس میں parallel ہوتے ہیں zero direction zero angle ہوتا ہے same direction کے اندر تو اس وقت آپ کے پاس electric flux میکسیم ہوتا ہے اسی طرح جب آپ some angle theta ہو درمیان electric field اور vector area کے پھر آپ کے پاس equation آ جاتی ہے phi is equal to e cause of theta تو یہاں پہ equation لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہ تو ایک small element کے لئے calculate کیا گیا ہے وہ سارے کیونکہ آپ ایک پورا sphere لیتے ہو تو اس کا کچھ part کارٹ کے اس کے اوپر find کرتے ہو پھر اس کو integrate دو radius zero سے r تک تو پورے sphere کا آپ کے پاس electric flux آ جائے گا تو یہ پہ اس کو integral کرتے ہے integration کس کے لئے ہوتا ہے اور اس پورے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں integrate کر کے پورے sphere کا یا پورے slender کا یا پورے جو close sheet ہے اس کا اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں electric flux calculate کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس electric flux flux آجاتا ہے اور area کا بھی پتہ ہوتا ہے تو ہم مہا سے کیا کر سکتے ہیں electric field کو بھی آسانی کے ساتھ calculate کر سکتے ہیں the concept of electric flux is useful in association with gauz la ki electric flux mostly use ہوتا ہے کس کے ساتھ associated ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کے ساتھ gauz is not planar کہ آپ کے پاس planar نہیں ہے جو ہمارے پاس evaluation ہوتی آپ flux کی وہ جنرل acquire اس میں integral ہم کر لیتے ہیں اور اس کو calculate کر سکتے ہیں اور یہاں سے most important note ہے when the area is used in a vector operation like یہ جو ہم vector operation کے اندر use دیکھیں دیکھیں یہاں direction of vector is perpendicular to that area تو یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں electric flux کو بھی آسانی کے ساتھ calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گازلا کی vector form کیا integral form بھی اس کو بولتے ہیں اور vector form بھی بھولتے ہیں تو یہ جو آپ کو close integral نظر آرہ ہے close کس کے لیے ہے surface کے لیے ہے ہمارے پاس کے close surface ہے اور یہ کس کے equal ہوتا ہے integral form وہ بھی آپ کے پاس total charge in close by the permittivity of free space تو یہاں پہ یہ shape نظر آرہی ہے یہاں پہ یہ پوری شیپ ہے positive charges یہ positive charges پلیس کیے گیا ہیں اس کی پر اس بجانے آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہے کہ electric field originate ہوتی ہے from positive to negative and electric field is outward direction and vector area also in that direction and angle between vector area and electric field is theta here we equation here see the equation integral e vector dot d is equal to آپ کے پاس کیا جاتا ہے total charge in close by the closed surface to the permittivity of free space the area integral of the electric field over any closed surface is equal to the net charge enclosed in the surface divided by the permittivity of free space is known as gausla اس کو کیا کہتے ہیں gausla کہتے ہیں gausla is a form of one Maxwell equations کے آپ کے پاس جو ہے نا یہ گاز ایک Maxwell کی equations بھی ہیں وہ بھی ہم نے بونٹری conditions کے اندر discuss کرنی ہے تو gausla ان میں سے کیا ہے Maxwell کی فارم ہے اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیفائن کر سکتے ہیں وہ بھی Maxwell equations کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ بھی gausla کیا کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں integral e vector dot d vector is equal to total charge enclosed by a closed surface to the epsilon not is known as gausla in integral form gausla permits the evaluation of electric field تو آپ پتہ ہے کہ ہم کیسے electric field calculate کرتے ہیں how we can calculate the electric field of sphere cylinder parallel plate capacitor you can say that by using gausla and how we calculate magnetic field then you can say that by using آپ کے پاس bios award law جو ہوتا ہے اس کو magnetic field کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں وہ بھی nest ہے اس میں لیکن آپ کو mind میں پتہ ہونا چاہیے کہ electric field جو گاز لا کی مدد سے calculate کی جاتی ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس گاز لاغ کے اندر ہمیں گاز سرفیس بھی use کرتے گاز سرفیس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک امیجنری کلوز گاز سرفیس ہوتی ہے جس کو امیجن کر کے ایک سفیر ہے اس کے اندر امیجن کر کے ایک سلنڈر ہے اس کے اندر امیجن کیا کر سکتے ہیں وہ ہی جو امیجن سرفیس ہوتی ہے امیجن کلوز سرفیس جہاں پہ الیکٹر فیل کیا ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا لاتی ہے گاز سرفیس کہ لاتی ہے اپلیکیشن آف گاز لاغ ہیں ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنا ہے لیکن ہاں پہ کچھ آپ کو شارٹ لی ہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ گاز لاغ کے کون کون سے اپلیکیشن ہو سکتے ہیں گاز لاغ is a powerful tool for the calculation of electric field when the originate from the charge distribution of sufficient symmetry to apply it اب یہاں پہ point charge point charge کیا ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے point charge ہمارے پاس وہ charge ہے who size is small as compared to the distance from the other charge point charge ہمارے پاس وہ charge ہے جس کا size اس کے ساتھ پڑھے ہوئے دوسرے charge کے درمیان distance ان دونوں کے درمیان اس distance سے charge کا size کم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں point charge کہتے ہیں تو یہاں پہ point charge اور gas la کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں جیسے اس میں ہے آپ کے پاس columns la ہے اس کے اندر بھی point charge لیتے ہیں کیونکہ gas یہ جو آپ کے پاس columns لا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف static charges کے لئے moving charges کی بات نہیں ہو رہی ہوتی تو line charge cylinder ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو apply کر سکتے line charge distribution calculate کرنے لیمڈا جو ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس sheet نظر آ رہی ہے تو sheet کے اوپر بھی charge یونی فارم لی ڈسٹری بیوٹی کی ہو ہیں باکس you can calculate the electric field also اب یہاں پر بھی آپ کے پاس conducting سفیر ہے اس کے اوپر positive charge place کر دیتے ہو یہاں پہ جو آپ کو black color نظر آ رہا ہے گازین سرفیس کی گئی ہے imagine کی گئی ہے تو اس کو کنڈکٹر کوئی کنڈکٹر ہے کوئی آپ نے آئرن کا راڈ لیا ہوا ہے کسی بھی کنڈکٹنگ میٹیریل کا راڈ لیا ہوا ہے یا ایسے شیٹ لی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی چارج کلکولیٹ کر سکتے ہو اس طرح آپ کے پاس یونی فارم چارج دینسٹی اس کے اوپر بھی کلکولیٹ کر سکتے ہو سلنڈر وی یونی فارم چار ڈینسٹی اس کے اوپر بھی کلکولیٹ کر سکتے اس طرح آپ کے پاس پیرلل پلیٹ کپیسٹر ہے ان کی جو دو پیرلل پلیٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور درمیان میں الیکٹر فیلڈ ہوتی ہے فروم پازٹیو ٹو نیگٹیو آپ نے ڈائی الیکٹر میڈیم پلیس کیا ہو ہے تو اس کے اوپر بھی الیکٹر فیلڈ کلکولیٹ کر سکتے اس کو بھی ہم ڈیٹیل کے اندر گاز لاک اپلیکیشن جب ہم ڈیٹیل کے اندر ڈیسکس کریں گے تو اس کو بھی ہم یہاں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اپلیکیشن لیا گیا ہے الیکٹر فیلڈ دیو انفینائیٹ وائر وائر کے لئے کلکولیٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس لائن آف چارج ریونت لائن چارج اس کو بھی کیا 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 کھ کو شیپ کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ایکزیل ہے تو یہاں پہ دیکھیں پوزٹیو چارج کیا 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 ہے ڈسٹریبیوٹ کی ہو گیا ہے اس میں سے کرنٹ یہاں سے آئی فلو کر رہے ہیں اور لیمڈ آپ کے پاس لائن چارڈ ڈسٹریبیوشن ہے کیونکہ پوری لائن کے اوپر چارجز کو کیا کیا گیا ہے پلیس یہاں پہ آپ کو کر سرفیس نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس سرکولر ہے یہ کر سرفیس ہے کر سرفیس پہ جب آپ دیکھیں گے ویکٹر ایریا اور الیکٹر فیلڈ کے درمیان یہاں پہ آپ کو انگل نائٹی نظر آ یہ پہر آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے انگل یہاں پہ کیونکہ آپ کے پاس ویکٹر ایریا اور الیکٹر فیلڈ سیم ڈریکشن کے اندر ہیں کس میں کر پات کے اندر تو یہاں پہ الیکٹر فلکس میکسیمم ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو الیکٹر فیلڈ ہے وہ اس چون میں ہوگی اور ہے یہ جو ایریا ہے وہ کیا ہوگا اس scoop میں ہوگا تو یہاں پر یہ منتی بن رہا ہے جہاں پی بن رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے سیکانگی jawo гa là أ지� port کے درمیان ہی اور lecteur seeking کیونکہ لیہ یہ سائی رضع حلیت وہی اور NAID shinesہر ہیں دورگیا پر بھی لیکن ت종iments ہے یہاں پر بھی دلیobi کے درمیان دوسریا نظم کریں پریسمพر کے زندگیetzt احتمال واپس جو لاسو خوراہ کیا ہمیں بھی معظم بہنتی یہ آپ کے لیے سی punch دیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس ویکٹر ایریا کے اوپر جو اینگل ہے اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے الیکٹر فیلڈ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ نے اس میں اندر یہ بھی دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کلکولیٹ کیا ہے ایز یو کین سی ان دعواب ڈائیگرام جو ایکسپلین کیا ہے الیکٹر فیلڈ پرپینڈکولر تو دکر وہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ ابھی پرپینڈ کرتا ہے جو سرفیس ہے آف دی سلنڈر دست اینگل بیٹوین الیکٹر فیلڈ اینڈ ایری ویکٹر ایریا ہے زیرو اینڈ کاز ٹھٹا کے آ جاتا ہے بان آ جاتا ہے تو ٹاپ اینڈ باٹم آف سرفیس آف دی سلنڈر پرلل یہ جو ابھی ایکسپلین کی ہیں ٹاپ اور بیٹم پہ وہاں پہ آپ کے پاس اینگل کے آتا ہے نائنٹی ڈگری آ جاتا ہے یہ زیرو ڈگری آ جاتا ہے اور اس زیرو یہ اینگل کے سوری آپ کے پاس یہاں پہ نائنٹی ڈگری ہے اور کاز نائنٹی کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی میتیمیٹک کلکولیشن کی گئی ہے کہ الیکٹر فلکس ایکوالٹ ہوتا ہے ای ڈاٹ ڈی ہے ڈی کو ریپلیس کیا گیا اے سے تو یہاں پہ الیکٹر جو شیپ لی ہوئی ہے ہمارے پاس تین طرح کی شیپ ہے کروڈ ٹاپ باٹم تو جو کروڈ شیپ ہے وہاں پہ انگل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس زیرو ڈگری ہوتا ہے اور ٹاپ اور باٹم پہ دون ویکٹر ایڈیا اور الیکٹر فیلڈ پرپینڈکولر ہوتا ہے تو انگل نائنٹی یہاں پہ آپ کو دیکھیں پورٹ کر کے نظر آ رہے ہیں تو ڈیو ٹو ریڈیال سمیٹری دکار سرفیس ایکویڈیسٹنس فرام دلائن آف چارج ان الیکٹر فیلڈ ان دا سرفیس ہے دا کونسٹنٹ میگنیچوڈ دیٹ آپ کے پاس ایریا ہے جو ہے اس سلنڈر کے لیے وہ کیا ہے ٹو پائی آر ایل ہے کیونکہ سرکمفرنس ہوتا ہے آپ کے پاس ٹو پائی آر اور لیند کو جب سرکمفرنس سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایریا آ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک ایکویشن آجائے کیونکہ یہ والے دونوں فیکٹر زیرو ہو جائیں گے باقی یہ آپ کے پاس رہے گا تو اسی کے اندر آپ نے کیا کیا ہے یہ ایریا کی ویلیو پٹ کی ہے اب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹک فیلڈ تو الیکٹک فیلڈ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں آپ نے سٹیٹ وائر لی ہے اس کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ الیکٹک فیلڈ کلکولیٹ کی ہے اس کو بھی آسانی کے ساتھ تو یہاں پہ باقی اپلیگیشن بھی ہیں ان کے یہاں پہ میں نے جسٹ ریزلٹ جو ہے نا کنکلوڈ کی ہیں اس کو ایکسپلین بھی کریں گے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی اپنے اپلیکیشن اس کے ریزلٹ بھی یاد کرنے آئے یہاں پہ کہ آپ کے پاس انفینائٹ لائن آف شیٹ ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے انٹینسٹی آف اڈیکٹر فیلٹ پلین شیٹ کی بھی لی ہوئی ہے انفینائٹ لائن آف چارج بھی لیا ہوا ہے اس کے بعد الیکٹر فیلڈ نیئر پلین چارج کنڈکٹنگ سفیر کے لیے بھی ہم نے کلکولیٹ کی ہوئی ہے اس طرح پیرل پلیٹ کپیسٹر کے لیے بھی ہم نے کلکولیٹ کی ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا پھر جو باقی آپ کو یہاں پہ کوئی پوائنٹ کلیر نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم زوم کی مٹنگ میں بھی ڈسکس کریں گے خوبصور